سی پیک کے خلاف غیر ملکی پروپیگنڈے کو کس نے ناکام بنایا سی پیک کا ہیرو مسٹر سی پیک کون جنگ کولمز روزنامہ جنگ کے کولم نگار محمد عرفان صدیقی اپنے کولم باعنوان سی پیک منصوبے کا ہیرو میں لکھتے ہیں کہ دوزار تیرہ میں میاں نواز شریف کی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی بڑے منصوبے سی پیک کا آغاز کیا گیا سی پیک چھالیس ارب ڈالر کی مالیت کا منصوبہ تھا جس کے لیے اس وقت کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے اپنے باعتماد ساتھی اور مسلم لگنون کی چند خابل ترین شخصیات میں سے ایک احسن اقبال کو وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی کے ساتھ سی پیک منصوبے کا نگران بھی مقرر کیا جس کے بعد اگلے پانچ سال میں دن رات کی انتق محنت کے ساتھ احسن اقبال نے چھالیس ارب ڈالر میں سے اٹھائیس ارب ڈالر کے منصوبوں کو اس برک رفتاری کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچایا کہ چینی حکومت بھی احسن اقبال کی کمیٹمنٹ ایمانداری اور دیانداری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی حال ہی میں غیر ملکی اخبار نے اپنی ایک ریپورٹ میں پاکستان میں سی پیک منصوبے کے آغاز سے لے کر موجودہ صورتحال تک تفصیلی روشنی ڈالی ہے ریپورٹ کے مطابق سی پیک منصوبہ پاکستان کی تاریخ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا سب سے بڑا منصوبہ تھا لہٰذا اس منصوبے کے آغاز کے ساتھ ہی غیر ملکی طاقتوں نے اس کے خلاف جھوٹا پروپگنڈا شروع کر دیا پاکستان کے لیے سب سے اہم مسئلہ اس منصوبے کے لیے پورے ملک میں سیاسی اور وامی تفاقرائے پیدا کرنا تھا جس کے لیے وفاقی وزیر احسن اقبال نے بہترین کردار ادا کیا انہوں نے چار عصوبوں کی خیادت کو اعتماد میں لیا انہیں سی پیک منصوبے کی اہمیت اور پاکستان کی معیشت کے لیے اس منصوبے کی افادیت پر قائل کیا انہوں نے سی پیک منصوبے کے حوالے سے ارکان قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی میڈیا اور عالی تعلیمی ادھاروں میں سی پیک کے حوالے سے لیکچورز دیئے سی پیک منصوبے کے حق میں دلائل پیش کیے اور سی پیک کے خلاف غیر ملکی پروپگنڈے کو زائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ احسن اقبال نے چاروں صوبوں کے وزرائے علا کو چین کا دورہ بھی کرایا اور چینی حکام سے اس منصوبے کے حوالے سے بریفنگز کا بھی بندوبس کیا جس سے چین کو بھی پاکستان میں اس منصوبے کے حوالے سے قومی اتفاق رائے کا پیغام گیا ریپورٹ کے مطابق سیپیک کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ گوادر سے شروع ہونے والی کوئی سڑک ہے جو چین تک جائے گی جس کے ذریعے گوادر پورٹ پر اترنے والا ساوان بہ آسانی چین تک پہنچایا جا سکے گا یہ ایک غلط فہمی تھی جسے دور کرنے کے لیے بھی حسن اقبال اور ان کی ٹیم نے بہترین کام کیا اور عوام کو بتایا کسی پیک منصوبہ کسی ایک سڑک کا نام نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک معاشی ترقی کا منصوبہ ہے جس میں پاکستان بھر میں چوبیس کے خریب ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر پروجیکٹس تیار ہو رہے ہیں چند مشہور منصوبوں میں پشاور کراچی موٹر وے اورنج لائن میٹرو ٹرین لاہور پشاور ڈیرہ اسمائل خان موٹر وے کراچی سرکولر ریلوے سمیت دیگر اہم منصوبے بھی اس میں شامل ہیں اسی طرح ہزاروں میگا ووٹ بجلی پیدا کرنے کے اکیس منصوبے بھی سی پیک منصوبے کا حصہ ہیں سی پیک کی سرمایہ کاری سے گوادر کی شکل تبدیل ہو چکی ہے یہاں دنیا کا سب سے گہرا ڈیپ سی پورٹ قائم ہو چکا ہے یہاں بڑے جہاز لنگر انداز ہو رہے ہیں سابقہ حکومت میں ایک منصوبہ بندی کے ذریعے سی پیک روکنے کی کوشش کی گئی اور اس کو ایک طویل عرصے تک تقریباً موت تل رکھ کر چین کے پاکستان پر اعتماد کو سخت نقصان پہنچایا گیا بارحال وقت گزرا ایک بار پھر پی ڈی ایم کی حکومت نون لیگ کی قیادت میں قائم ہوئی اور ایسن اقبال کو ایک بار پھر منصوبہ بندی کی وزارت کے ساتھ سی پیک کا چاز دیا گیا اور ایک سال کے عرصے میں ایسن اقبال نے سی پیک منصوبے کو پھر سے متحرک کر دیا ایسن اقبال کی سی پیک منصوبے کے لیے خدمات پر پاکستان میں چین کے سوکدوش ہونے والے نائب صوفیر لی جیان زاؤ نے ایسن اقبال کو ایک دھیانت دار اور مرد عمل شخص قرار دیتے ہوئے انہیں سی پیک کا ہیرو قرار دیا ہے جبکہ چین کے وائس منسٹر نونگ رونگ نے ایسن اقبال کی سی پیک منصوبے کے لیے خدمات پر انہیں میسٹر سی پیک کا خطاب دیا ہے چین کی زانب سے ایسن اقبال کے لیے تعریفی کلمات پوری مسلم لیگ کے لیے باعث سے فخر ہیں امید ہے سی پیک منصوبہ پاکستان کی معاشی تاریخ کا گیم چینجر منصوبہ ثابت ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج